بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی فرینڈ برادر سسٹر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے عباد رکھے دوکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت اور فضل سے آپ سب سے دور فرمائے آپ کے گروں میں رحمت نازع فرمائے پیار محبت عطا فرمائے روزیوں میں برکت عطا فرمائے آپ کی اولاد کو آپ کے فرما بدار اور خدمتگار بنائے اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کا کام لے لے جسے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری بخشش کا سہارا بان جائے اللہ تعالیٰ ہمارا اس قابش کو قبول فرمائے اللہم آمین تینکیو ویڈیو میرے ویڈیو کو پسند کرنے کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا اور اچھے اچھے کامرس چھوڑنے کا میں آپ کے لئے دل سے دعائیں دیتی رہے ہوں گی اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھئے گا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری سٹوری شیئر کر رہی ہوں امید ہے ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل دیسی بی بی یو کے سبسکرائب کر کے میری فیملی میمبر بان جائیے گا اور بیل آئیکون کا پٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور جب بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو آپ میری ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکے کوئی سبق حاصل کر سکے کچھ انٹرٹین ہو سکے خوش ہو سکے آمین تھینکیو فر ووچنگ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ ایک مسجد میں دہات میں جامع مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا اور خطبے میں بہت ساری احادیث اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فرمان بتائے جا رہے تھے وہاں پر ایک دہاتی لڑکا تھا کسان تھا وہ بھی شامل تھا تو وہ کوشش کر رہا تھا وہ امام مسجد کی باتوں کو خطبے کو اس گوھر سے سمنے اور سمجھنے کی لیکن آدھا سودھا اس کے پلے کچھ پاڑ رہا تھا کچھ وہ سمجھ رہا تھا کچھ وہ نہیں سمجھ رہا تھا تو اس نے امام مسجد سے خطیب سے عرض کیا نماز ادا کرنے کے بعد جمعہ کی کہ مجھے کوئی آسان سی کوئی احادیث فرما دے کوئی یاد دے دیں جس پہ میں عمل کروں اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے مجھے کوئی ہدایت ہو جائے آپ نے اتنا کچھ بتایا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا امام مسجد نے خطیب نے اس کی سمجھ کے مطابق سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب دے دی ایک پیپر دے دیا ایک پرچہ دے دیا جس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی وہ خوشی خوشی اس حدیث کو لے کر گھر چلا گیا جو آسان اردو میں بھی لکھی ہوئی تھی اس کے سمجھ میں بھی آ رہی تھی تو اس نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلی شان ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندے سے کہ میں بیمار تھا تو انہیں میری تیمار داری نہیں کی میں بھوکھا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو انہیں مجھے پانی نہیں پلایا تو بس اتنی حدیث پڑھ کے وہ تھر تھر کھانپنے لگا اس نے حدیث کی بک کو بند کر دیا تو وہ سوچ میں پڑھ گیا کہ کیا کروں میں تو سوچتا تھا کہ اللہ سب کو کھلانے والا ہے اللہ کو تو بھوکھ نہیں لگتی تو یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آلی شان ہے کہ اللہ کو بھوکھ لگتی ہے اللہ کو پیاس لگتی ہے اللہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو گیا تو اس نے کہا اللہ تو سب کا خیال رکھتا ہے ہمیں بھی اللہ کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ اس سوچ میں پڑھ گیا کہتا آج میں جب کھانا بناوں گا تو میں اچھا کھانا بناوں گا بڑا احتمام کے ساتھ بناوں گا اللہ تو خود ہی آ جانا مجھے تو نہیں پتا تو میں کہاں دونڈوں تو میرا کھانا آپ کے میرے ساتھ کھانا تو میرا کھانا آ کے کھانا تو وہ بچارہ دہاتی بہت سیدھا سادھا ہوتا ہے وہ اتنی چلاکیاں چستیاں نہیں جانتا تو وہ کھانا احتمام کر کے صبح سے شام تک دیکھتا رہا باہر جا جا کے راہ تکتا رہا کوئی نظر نہیں آیا اس کو اللہ نظر نہیں آیا وہ پریشان حال تھا کہ میں نے کھانا بنایا ہے اللہ کو بھی بھوک لگتی ہے جتنا تھوڑا بوتا میرے پاس ہے میں اللہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ تو آیا ہی نہیں ہے تو اتنے میں اس نے اپنے گھر کے کونے میں ایک بوڑے کو دیکھا بہت رنگ اس کا زرد ہو چکا تھا اور اس کا نام بابر موچی تھا تو بابر موچی کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور بیمار تھا اور بہت ضعیف تھا بوڑا تھا تو پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ اس کے دور تک آیا تو بولا کچھ نہیں مو سے تو وہ گھاروالا سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے لئے تو میں حاضر ہوں لیکن یہ جو اللہ کا بندہ آیا ہے تو اس کی کیسے مدد کروں تو اس کے گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے بچے ہوئے تھے تو اس نے اس کو تھما دیے اور تھما کے دے دیا کہ بابا جی جاؤ آپ اپنا علاج مال جا کرو اللہ تمہیں صحت دے تو اللہ تمہیں تاندرسی دے تو وہ چلا گیا اور وہ اس کے مسکراہت کے ساتھ اس کے خوشی کے ساتھ اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس بوڑے کے کہ کوئی تو ہے جو جو دنیا میں جس کو میرا خیال ہے تو وہ دعائیں دیتا ہوا جب وہاں سے رخصت ہو گیا جب وہاں سے چلا گیا تو پھر بڑا اتمنان ملا بخشو کو کہ دیکھو جی میں نے اللہ تعالیٰ کی ایاد کرنی تھی اللہ تو آیا ہی نہیں ہے یہ کوئی بندہ تھا جس پہ میں نے کوشش کی سکون بہت ملا اب دوسرے دن اس نے پھر کوشش کی کہ میں وہ حدیث پر عمل پرا کرنا ہے جو کچھ میں دین اسلام کے بارے میں جانتا ہے اس کو میں نے اپنی زندگی میں لاغو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو اس کا حدیث میں میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے کھانا تو ضرور بنانا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے تو اس نے دوسرے دن کھانا بنایا کھانا بنا کے انتظار کرتا رہا کہ میں تو اللہ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے پریشان حران کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سب چیز سے بے نیاز ہے تو اسی سوچ میں وہ پڑے پڑے نا اس نے شام ہونے لگی جب شام کا وقت ہوا تو وہاں پر ایک کمہار جو تھا وہ بہت محنت مزدوری کر کے تھکہ ہارا آ رہا تھا اس کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی تو اس نے سوچا کہ میں اب یہ جو اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لگتا ہوں اللہ تو آیا ہی نہیں ہے میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تو اس نے کمہار کو بلایا اس کو ہاتھ دلوائے دلوائے کے ملک بیٹھ کر کھانا کھایا پیٹ بھر کر کمہار نے دعا کھانا کھایا اور اس کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اور تھوڑا سا کھانا اس نے اس کے ساتھ بھی بان دیا کہ بعد میں بکھا لینا کمہار اس کو بہت دعائیں دے رہا تھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا چلا گیا تو اب وہ چلا گیا کہتا اللہ تعالی تو تو آتا نہیں ہے تیرے بندے آتے ہیں تیرے بندے کو میں دے دیتا ہوں تو اسی طریقے سے وہ ایک دن وہ دوپہر کا ٹائم تھا تو پانی بھر کے گھڑے میں رکھا ہوا تھا اور کہتا تھا جب اللہ آئے گا پیاس لگے گی تو جب پانی بھی حاضر ہے میری اللہ کے راہ میں میری جانوی کربان تو میں اپنے اللہ کا نا خیال رکھوں جو سب کا خیال رکھتا ہے تو وہ پانی کا گھڑا بھر کے رکھا تو وہاں پہ راہ گھیر پیاسا اس نے پانی بجائے کی اپنے پیاس بجائی پانی سے اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا تو اب اس نے سوچا کہ اس کو بہت اچھا لگا سکون ملا اب اس نے سوچا کہ اب اللہ تو آتا ہی نہیں ہے میں کیا کروں میں تو پریشان حال ہوں اب میرا کوشش کرتا رہوں کبھی تو اللہ آئے گا تو پھر اس نے وہ حدیث کی جو بک یہاں پہ اس نے بند کی تھی وہیں سے اور آگے پڑھنی شروع کی تو آگے حدیث کا محفہوم کچھ اور تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے جب تیرے در پر کوئی مریض آیا تھا اگر تو نے اس کی آیائت کی ہوتی اس کی تیمارداری کی ہوتی ایکچلی تو نے میری تیمارداری کی ہوتی مجھ کو تو وہاں پہ پاتا تو اس کا مطلب ہے جس دن اس نے پہلے دن کسے بزرگ کو موچی کی خدمت کی اس کی بیماری کے لیے اس کا علاج کے لیے پیسے دیئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی رامے دیئے اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ پایا کیونکہ اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہے اور کلو آمالوں بل نیت ہر عملوں کا درمدر نیتوں پر ہوتا ہے اب اس نے دوسرے آگے حدیث پڑھنا شروع کی آگے لکھا ہوا تھا کہ اے بندے جب تیرے دور پر کوئی بندہ بھوکا آیا اگر تو انہیں اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو تو مجھ کو وہاں پر پاتا جب اس نے یہ حدیث کا حصہ پڑا تو وہ خوشی سے لہرا گیا جوم اٹھا خوش ہوا شکر ادا کرنے والا لگا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ میں نے تجھ کو پا لیا تیری رضا کو پا لیا تیری خوشنودی کو پا لیا شکر الحمدللہ رب العالمین تو نے مجھ کو رزق دیا اور میں تیری مخلوق کے ساتھ بانٹھ کر رزق کھایا اسی طرح سے آگے حدیث پڑھتا ہے کہ کوئی پیاسا جب کو پانی پلاتا تو ایکچلی تم اللہ کو وہاں پار پاتے تو انہوں نے یہ بھی اپنی حدیث کی جو تکمیل ہوتے ہوئے سنی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے در پر قبول فرمایا تو نے مجھ سے نیکی کیا تفیق دی نے اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے رزقے خیر ادا فرمایا میں نے تیرے حکم کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے اللہ تو قبول فرما تو میرے بہن بھائیو اس احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے بے شک آپ کے عزیل قربہ ہوں عزیز رشتہ دار ہوں ماں باپ ہوں بہن بائی ہوں جو کوئی بھی ہو آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت بجا لائیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے بیوی بچوں کی خدمت کریں ان کے پیٹوں میں حلال روزی محنت سے کر کے کھلائیں وہ سارا دن محنت کرتا مزدوری کرتا اور پھر بھی وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاجی سے بچایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی دی آنکھوں کے دیکھنے کی قوت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی طاقت دی سمجھنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے پھرنے کی طاقت دی کام کرنے کی طاقت دی اس طرح ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفیق دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیا میرے بہن بائیو آپ نے اس احادیث کا مفہوم دیکھا آپ اس وقت کے لوگ پرانے زمانے کے لوگ کم پڑے لکھے ہوتے تھے لیکن باعدب باکردار ہوتے تھے با اخلاق ہوتے تھے احساس ہمدردی والے ہوتے تھے مل بانٹ کر کھانے والے ہوتے تھے کسی کے پاس مالٹے زیادہ ہیں تو وہ مالٹے دوسروں کو دے رہا ہے کسی کے پاس گندم زیادہ ہے تو وہ گندم دے رہا ہے ضرورت مندوں کو جس کے پاس جو کچھ زیادہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے مل بانٹ کر کھا لیتے تھے آج کال جو پھل کو دیکھ کے اناج کو دیکھ کے منڈی میں ڈال کے وہاں پس سے پیسہ خرید لیا جاتا ہے اپنے نیبر میں اپنے ہمسائے میں ضرورت مند میں بھوکے میں گریب میں مسکین میں یتیم میں تقسیم نہیں کیا جاتا اسے بے برکتی ہوتی ہے صحتیں خراب ہوتی ہیں بے سکونی ہوتی ہے پیار محبت جاتا رہتا ہے میرے بہن بائیو یو دیکھو ایک فقیر قسم کا ایک درویش قسم کا سادہ سا سادہ لوگ دہاتی ہے کسان ہے محنت مشقت کرتا ہے اللہ تعالی اس میں برکت دیتا ہے اور وجہ سمجھتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کے بندوں کی اللہ کی مخلوق کا بھی حصہ ہے تو وہ مل بانٹ کر کھانا پساند کرتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے کیلا کھائے تو کیا کھائے مل کر کھائے تو گی کھائے یا شکر کھائے گی شکر کھائے تو میرے بہن بائیو آپ نے اللہ کی راہ میں خالصت نیت سے جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں دخاوے کے لیے نہ کریں دخاوہ آگ کی طرح ہوتا ہے ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے دخاوہ دخاوہ ہی ہو جاتا ہے رب راضی تو جگ راضی رب راضی تو جگ راضی اگر آپ نے اللہ تعالی کو پلیز کر لیا اللہ تعالی کو آپ نے منع لیا اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کر لی تو دنیا جہان میں کامجابی حاصل کر لی دنیا جہان میں سرخ روح ہو گئے دنیا جہان کی خوشیاں حاصل کر لی یہ چار دن کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے اللہ ہمیں کھانے کو لیے دیتا ہے اور اللہ ہمارے ہاتھ میں غریبوں مسکین اور یتیموں ضعیفوں کا بھی مال دیتا ہے کہ اس کو دے کے بھی اللہ عزماتا ہے اور لے کے بھی عزماتا ہے تقسیم صرف انسان کے ہاتھ میں رکھ دی ہے اس لیے میرے بہن بائیو مل بانٹ کر زندگی گزارہ کریں اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کو تکلیف بھی نہ دیا کریں یا کچھ کر نہیں سکتے تو سچے دل سے دعا ہی کر لیا کریں اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارہ کریں اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں صرف کریں نیکی کا حکم کریں نیکی کے کاموں میں تاون کریں اور برائی سے منع کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے بے شاکہ آپ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنے زل قربہ بہن بائی عزیز کارب پہ خرچ کرتے ہیں اپنی ماسی پھپی خالہ اپنے چاچے تائے مامے داد کے نان کے پہ خرچ کرتے ہیں جا کزن پہ خرچ کرتے ہیں جا ہمساؤں پہ خرچ کرتے ہیں جا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں بے شک وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے کسی بیمار کی تیمار داری کریں اس سے پوچھے بالیں اگر ان کا پانی بھر سکتے ہیں پانی بھر دیں اگر نلکہ ٹھیک کروا سکتے ہیں نلکہ ٹھیک کروا دیں اگر آپ سے دوار ٹھیک ہوتی ہے دوار ٹھیک کر دیں کمز کام رستے میں جاتے ہوئے کچرہ ہو تو وہ نکال دیا کریں اللہ آپ کا کیا ہوا قبول فرمائے